بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی جی کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں سردیوں کا آستین کا بہت ہی خوبصورت ڈیزائن فرل اور ڈبل پائپنگ کے ساتھ بنانے کی بہت ہی آسان ٹرک شیئر کر رہی ہوں دیکھئے کتنا بیوٹی فل یہ ڈیزائن لگ رہا ہے تو کس طریقے سے اس ڈیزائن کو بنانا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے آستین کی کٹنگ کر لی ہے نیچے کی طرف سے دو انچ پر سب سے پہلے ہم نشان لگائیں گے اور ان نشانوں کو سکیل کی مدد سے ہم سیدھا کر دیں گے اور یہاں پر ہم فرل بنا کے لگائیں گے اور آگے سے کپڑے کو فولڈ کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے ایک نشان اور لگانا ہے اوپر کی طرف آپ کو پائپنگ جو لگانی ہے اس میں آپ کو جتنا بھی فاصلہ رکھنا ہے آپ اتنا نشان لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ دیکھئے تین انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اور اس طرف بھی تین انچ پہ نشان لگاؤں گی تو یہاں سین کی سیدھی سائٹ پہ میں نے نشان لگایا ہے اب ہم کپڑے کو یہ دیکھیں اس طرح سے فولڈ کریں گے یہ جو کپڑا ہم نے فولڈ کیا ہے یہ کتنا کیا ہے یہ دیکھیں تقریباً ایک یا ڈیڑھ انچ جتنا آپ نے کپڑا فولڈ کرنا ہے اور اس نشان کو ہم سیدھا کر دیں گے اور یہاں پہ ہم سلائی لگائیں گے تو اب سب سے پہلے پائپنگ کے لیے سیدھی پٹیاں ہی میں نے کٹ کی ہیں کیونکہ ہم سیدھی سیدھی پائپنگ لگائیں گے اور یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے فولڈ کر کے اس پر ہم آئرن کر لیں گے اور یہ پٹی آپ کو اتنی ہی لینی ہے پائپنگ کی جتنا کہ آپ اندر کی طرف آستین میں اس پائپنگ کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو پٹیاں میں ریڈی کروں گی اور ایک یہ پٹی جو ہے میرے پاس یہ فریل کے لیے فریل بنانے کا طریقہ میں پہلے بتا چکی ہوں کس طریقے سے ہم نے فریل بنانی ہے کتنا ہمیں کپڑا لینا ہے کتنی چوڑی اور کتنی لمبی ہم نے فریل بنانی ہے فریل بنانے کی ویڈیوز آپ کو چینل پہ مل جائیں گی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کپڑا فولڈ کرنے کے بعد تقریباً ڈیڑھ انچ کا کپڑا لیا ہے فریل کے لیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو کپڑا ہم نے آستین کا فولڈ کیا تھا اس پر ہم سلائی لگائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طریقے سے اگر آپ دبل پائپنگ لگاتے ہیں تو بہت ہی فینشنگ کے ساتھ پائپنگ لگے گی اور بہت ہی جلدی لگ جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کپڑا جو میں نے فولڈ کیا تھا تقریباً ڈیڑھ انچ جتنا اب اسے ہم اس طرح سے کھولیں گے یہ دیکھیں بلکل درمیان سے برابر کریں گے اور اس پر ہم آئرن کر لیں گے اور اب اس پٹی کے دونوں سائیڈوں پر ہم پائپنگ لگائیں گے دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے جتنا بھی آپ کو کپڑا فولڈ کرنا ہے اتنا ہی آپ کپڑا فولڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے آئرن کر لینا ہے اس کپڑے کو اب اس کے دونوں سائیڈ پر ہم پائپنگ لگائیں گے آئرن کر کے پہلے میں سیٹ کر لوں گی اب یہ دیکھیں پائپنگ کی پٹی کو ہم لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے ہم اٹھائیں گے اس کپڑے کو جتنی بھی آپ کو باہر کی طرف پائپنگ دکھانی ہے باریک دکھانی ہے موٹی دکھانی ہے آپ نے اتنا ہی کپڑا باہر کی طرف رکھنا ہے اس پٹی کی جو فولڈ سائیڈ ہے وہ باہر کی طرف ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب بلیک والے کپڑے پر ہم سلائی لگاتے جائیں گے اور اس پائپنگ کو اس بلیک والے کپڑے کے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں گے بہت ہی یہ آسان طریقہ ہے اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے تو ایک باری میں پھر بتا دیتی ہوں جتنا بھی آپ کو کپڑا فولڈ کرنا ہے اتنا ہی کپڑا آپ پہلے فولڈ کریں گے آستین کی سیدھی سائٹ پہ ٹھیک ہے نیچے سے آپ نے پانچ انچ کا فاسلہ رکھنا ہے تو پانچ انچ کا ہی کپڑا ہم فولڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم وہاں پر سلائی لگا لیں گے یہ درمیان میں جو گیپ میں نے رکھا ہے یہ دیکھیں فولڈ کر کے کپڑے میں وہ تقریباً ڈیڑھ انچ کا رکھا ہے اب یہ دیکھیں کتنی فینشنگ کے ساتھ یہ پائپنگ لگ رہی ہے اور کتنا آسان طریقہ ہے آپ دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح سے میں پائپنگ لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم رکھیں گے اس پائپنگ کو کپڑے کے اندر باہر کی طرف جتنا بھی آپ کو پائپنگ دکھانی ہے اتنی ہی باہر کی طرف کرتے ہوئے اس پر ہم سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنا خوبصورت یہ ڈیزائن بن کے تیار ہوگا آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ بیوٹی فل ہے اور بہت زیادہ آسان طریقہ ہے پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو دیکھیں کتنی فینشنگ کے ساتھ ڈبل پائپنگ لگ گئی ہے پیچھے سے یہ اس طرح سے دیکھے گا کپڑا اب آگے کی طرف ہم نے جو نشان لگایا تھا دو انچ پہ یہاں پہ ہمیں فریل لگانی ہے ٹھیک ہے تو فریل لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم فریل کو ریڈی کریں گے ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے پہلے ہم کپڑے پر سلائی لگا لیں گے کپڑے کو میں نے یہ ڈبل کر کے رکھا ہے یہاں پہ زیادہ جلدی میں میں پہلے بتا چکی ہوں ویڈیوز آپ کو چینل پہ مل جائیں گی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں فریل بنانے کے لیے ہمیں کتنا کپڑا لینا ہوگا ٹھیک ہے جب بھی ہمیں فریل بنانی ہوتی ہے تو ہمیں جتنی بھی فریل ریڈی کرنی ہوتی ہے اس سے تقریباً ڈبل ہی کپڑا ہم لیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں فریل میں اس طریقے سے ہم کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں فریل کو ریڈی کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو فریل یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہے اب آئرن کر کے اس فریل کو ہم بٹھا لیں گے دیکھیں کتنی خوبصورت یہ فریل بن گئی ہے اب اسے ہمیں آسین کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو آسین کی سیدھی سائٹ پہ جو ہم نے دو انچ پہ ایک لائن ڈرو کی تھی اس لائن کے اوپر ہم فریل کو رکھیں گے اور اسے ہم اٹیج کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم نیچے کی طرف سے آف انچ کا کپڑا فولڈ کر لیں گے تو یہاں پہ گم سلائی کے ساتھ میں فریل کو اٹیج کروں گی اس طریقے سے اگر آپ فریل لگائیں گے آسین میں یا ٹراؤزر میں تو فریل میں سے کبھی بھی دھاگیں نہیں نکلیں گے اور بہت ہی فینشنگ کے ساتھ فریل اٹیج ہوگی سب سے پہلے نیچے کی طرف سے آپ انچ کا کپڑا ہم فولڈ کر لیں گے آسین کی سیدھی سائٹ پہ ہی یہ کپڑا میں فولڈ کر رہی ہوں تو یہاں پہ نیچے کی طرف سے آسین کا کپڑا میں نے فولڈ کر لیا ہے اب دیکھیں فریل کو ہم اس طرح سے رکھیں گے فریل کی جو سیدھی سائٹ ہے وہ کپڑے کی طرف ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے اب فریل کی سلائی کو دباتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے یہ اوپر اوپر ہم سلائی لگائیں گے تو یہاں پہ سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس فریل کو ہم نے پلٹانا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ کپڑا جو ہم نے نیچے کی طرف فولڈ کیا تھا اس کپڑے کو اس طرح سے ہم رکھیں گے فریل والی سلائی کو دباتے ہوئے اس کپڑے کے اوپر ہم سلائی لگا کے اس کپڑے کو فریل کے ساتھ اٹیج کریں گے تو یہ بہت ہی فینشنگ کے ساتھ پانچہ بنے گا اور بہت ہی فینشنگ کے ساتھ یہ فریل لگ جائے گی فریل جو ہے وہ بار بار باہر کی طرف نہیں نکلے گی اور اس کے دھاگے بھی نہیں نکلیں گے تو یہاں پہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس فریل کو ہم پلٹا دیں گے آسین کی سلائی لگیں گے پہلے سلائی لگاتی ہوں سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں پیچھے کی طرف جو ہے کپڑا یہاں پہ ہم ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور سلائی بھی کر سکتے ہیں سلائی لگانے کے بعد اور آسین کی فیٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد یہ آسین ریڈی ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے دکھے گی دیکھیں کتنی بیوٹیفل یہ آسین بن گئی ہے اور پہننے کے بعد یاسین کچھ اس طرح سے دکھے گی دیکھئے کتنا آسان طریقہ تھا اور کتنی خوبصورت یاسین بن گئی ہے تو آپ لوگ بھی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو کیسے لگیا آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ